اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو طلبہ و طالبات کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آگئی ہے تمام وزرہ تعلیم کانفرنس طلب کر لی ہے طلبہ و طالبات کے بورڈ کے امتحانات آن لائن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا طلبہ و طالبات کی پروموشن ہوگی یا طلبہ و طالبات کے جو چھٹیاں ہیں وہ جولائی کے اندر طلبہ و طالبات کو دی جائیں گی یہ تمام تر تفصیلات اے آر وائی نیوز کی یہ ویف سائٹ کے اوپر آ چکی ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کے اوپر نائے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزان ایسی ایڈیوکیشنل ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل کے آئیکن کے اوپر ضرور پریس کر کے شروع کرتے ہیں دوستو یہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ جو طلبہ و طالبات کیا جو پروٹسٹ تھا فیض آباد کے اندر اور پشاور کے اندر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلبہ و طالبات کے پروٹسٹ کے بعد آپ کے اسٹورنٹس پروٹسٹ اگینسٹ ایگزامس ان سی او سی ٹو ٹیک ایمپورٹنٹ ڈیسیجن آن جون ٹونٹی نائن تو دوستو ان سی او سی کے مطابق آپ کے جو تمام وزرائی تعلیم کانفرنس ہے وہ آپ کی انتیس جون کو بلالی گئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر جو طلبہ و طالبات کا حالیہ جو دھرنے ہوئے ہیں اس کے بعد جو طلبہ و طالبات کے مطالبات ہیں ایگزامس کینسل اور پروٹسٹ کے حوالے سے اور آن لائن ایگزامس اور جو چھٹی ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر مزید تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ فیڈرل پلاننگ منسٹر اسد عمر ویل چیرہ تو دوستو اس میٹنگ کے اندر اسد عمر نے بلالی ہے اور اس میٹنگ کے اندر جو طلبہ و طالبات کے سمر ویکیشن سے اس کے اوپر ڈسکس ہوگی اور طلبہ و طالبات کا جو حالیہ پروٹسٹ ہوا اس کے اوپر بھی ڈسکس ہوگا اور آپ کے فیزیکل ایگزامس ہیں اور آپ کی جو پروموشن ہے ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر ڈسکس کیا جائے گا مزید تو اس میٹنگ کے اندر شفکر محمود بھی شرکت کریں گے اور تمام وزرع تعلیم سندک اپک پنجاب الوچستان سب اس کے اندر شریک ہوں گے پروٹسٹنگ اسٹوڈنٹس ور ڈیمانڈنگ اس کے اندر شرکت کریں گے پکر محمود بھی شرکت کریں گے اور پڈیانے بھی شرکت کریں گے اور اس کا اپنیک پروٹسٹر اکیام محمود بشاروی نمید پر محبور شرکت کریں گے جو طالب کی جو طالب کی جو لی 10 عورد بھی جو نشمید بھی حاسب کرتی ایگزیوں کے ساتھ مرکت کریں گے اندرہ و دیٹی محمود کوتزیر اداعر از برصاید کریں گے آنٹر شفکت کریں گے اس سے پہلے شفقت محمود نے جو اسیمبلی میں بیان کیا تھا جس کے اندر کہا تھا کہ ہر صورت اگزامس ہوں گے جو کہ ہم بتا چکے ہیں وہ پرانا بیان ہے اس کے بعد یہ حالیہ جو پروٹیسٹ ہوئے طلبہ طالبات کے اس کے بعد اے آر وائنیوز کے مطابق اصد عمر ان سی او سی کے سربراہ نے آل ایڈوکیشن منسٹرز کی جو کانفرنس ہے وہ بلالی ہے 29 جون کو اور اس کے اندر فیصلے کی جائیں گے طلبہ طالبات کے آن لائن اگزامس فیزیکل اگزامس سمر ویکیشن اور آپ کے جو پروموشن ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کو پروموٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو یہ بڑی میٹنگ اے آر وائن کے مطابق ابھی تک اوفیشلی فیڈل ایڈوکیشن منسٹر کی جانے سے ایسا کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے میٹنگ کی حوالے سے 29 جون کو لیکن اے آر وائن کے نیوز کے مطابق آپ کی میٹنگ ہوگی تو اس حوالے سے مزید کوئی تفصیلات آئیں گی تو وہ آپ کو نوٹفیکیشن بھی آئے گا تو آپ سے ضرور شیئ کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں آپ کے اپنی رائے کمنٹی کے اندر ضرور دیں کہ آپ کے ایکزامز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے آن لائن ہونے چاہیے فیزیکل ہونے چاہیے جو بھی آپ کے رائے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس ہیں سب اپنی رائے کمنٹی کے اندر ضرور دیں اس کے علاوے سوڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تھا کہ سب کو اس انفرمیشن کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ